ہلو بچوں تو آپ ہیں ہمارے ساتھ رینگ پلس کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا اپنا بائیلے جی ایڈوکیٹر ہیمانشو اگروال اور جیسا کہ ہم کم سمیں میں ایک کنسپٹ سیکھتے ہیں تو آج کا کنسپٹ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں منوشیوں میں رکھ سمو مانے ہیومن بلڈ گروپ اب بلڈ گروپ کی بات کریں تو یہ ایک وشیش پرکار کی ونشاگتی انہیریٹنس کا پالن کرتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں بہو یوگم وکلپتہ مانے ملٹپل علیلزم کیا کہتے ہیں ملٹپل علیلزم اس کا مطلب ہے کی منوشیوں میں ہمارے اندر جو رکھ کا نردھارن ہے رکھ سمو تو یہ ایمپورٹن پوائنٹ میں لکھ رہا ہوں منوشیوں میں جو جین رکھ سمو کا نردھارن کرتا ہے رکھ سمو مانے بلڈ گروپ سمو کا نردھارن کرتا ہے وہے تین علیلز کے دوارہ نیانتریت ہوتا ہے وہے تین علیلز علیلز مانے یوگم وکلپیوں یوگم وکلپیوں دوارہ یوگم وکلپی مانے علیلز دوارہ نردھارت ہوتا ہے یا نیانتریت ہوتا ہے اور وہ تین یوگم وکلپی کون سے ہیں بچو پتا ہے وہ تین یوگم وکلپی ہیں آئی اے دوسرا ہے آئی بی اور تیسرا ہے آئی او اور آئی او کو ہم کس طریقے سے لکھ سکتے ہیں چھوٹے آئی کی طرح سے کیسے لکھ سکتے ہیں چھوٹے آئی کے روپ میں ہم اس کو لکھ سکتے ہیں اور یہ سب مانو رکھ سمو دینے والے وجیانے کون تھے آپ کو پتا ہے ہیومن بلڈ گروپس مانو رکھ سمو دینے والے جو وجیانک تھے وہ تھے کارل لانڈ سٹینر اور انہوں نے کیا دیا تھا انہوں نے دیا تھا مانو اے بی او رکھ سمو تانتر رکھ سمو تانتر اب آپ تو بائیلوجی کے سٹوڈنٹس ہیں پتا ہے کیسے کیسے کوشنس آتے ہیں گھر میں دو تین بھائی بہن ہیں آپ اس میں لڑتے رہتے ہیں کی پاپا کا بلڈ گروپ بھی ہے ممی کا بلڈ گروپ بھی ہے میرا بھی بلڈ گروپ بھی ہے لیکن تیرا بلڈ گروپ وہ ہے تو تجھے کہیں مندر کی سیڑھیوں سے اٹھا کر لائے ہیں ایسے کوشنس آتے ہیں تو ایسے ہی کوشنس ہم اگلی کلاس میں کریں گے لیکن بڑا مجھا آتا ہے وہ چھوٹا جو بھائی یا بہن ہوتا ہے وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کہیں مجھے گوت تو نہیں لے کر آگئے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا اگر ماتا کا اور پتا کا دونوں کا بلڈ گروپ بھی ہے تب بھی وہ بلڈ گروپ والی سنطان پیدا ہو سکتی ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے یہ میں بتاؤں گا آپ کو آگے ٹھیک ہے تو دیکھئے بیٹا منوشیوں میں رکھ سمو human blood groups اور سب سے پہلے رکھ سمو جو اوپر سے جیسے ہمیں پتا چلے سم لکشنی اگر رکھ سمو ہے اے اگر رکھ سمو اے ہے تو اس کا مطلب وہ جو ویکتی ہے وہ یا تو ہوگا آئی اے آئی اے اور یا پھر ہوگا آئی اے آئی بی سوری آئی اے آئی او آپ نے بھی ایسے اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو پریشان کیا ہوگا نا کہ تجھے سیڈی پہ سے اٹھا کے لائے ہیں گنگا کی ندی میں بہتاواں ملا ہے کوئی گھر کے کچھردان میں ڈال دیا ہے ہے نا تو اس کے بعد یہ ساری ڈاؤٹس آپ کے دور ہو جائیں گے تو اگر اے رکھ سمو ہے تو اس میں پرتیجن پرتیجن مطلب پروٹین انٹیجن کونسا پایا جاتا ہے اے اور پرتیرکشی کونسی ہوتی ہے اب اگر اس اے والے کو اے کا ہی رکھ دیں گے تو وہ لے لے گا لیکن بی کا دیں گے تو وہ نہیں لے گا تو اس کو ہم پرتیرکشی کو بولتے ہیں چھوٹا بی یا پھر اس کو بولتے ہیں انٹی بڑا بی انٹی مطلب پرتی ویروڈی بڑا بی ویروڈی اور اس کا نام ہے بی یہ رکھ کسے کسے دے سکتا ہے اے والا رکھ دے سکتا ہے اے کو اور اے بی کو لیکن رکھ لے کس سے سکتا ہے یہ رکھ لے سکتا ہے اے سے اور اے سے اور اس میں کوئی وشیش پوائنٹ آپ کا نہیں ہے کوئی بھی وشیش پوائنٹ نہیں ہے اب آ جاتے ہیں ہم بلڈ گروپ بی پر تو جیسا اے ہے ویسا ہی بی ہے بی کو لکھ سکتے ہیں آئی بی آئی بی یا آئی بی آئی او اس میں کونسا انٹی جن ہے پرتی جن ہے بڑا بی اور پرتی رکشی کونسی ہے اے کے ویروڈی تو چھوٹی اے اور ہم بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں کس کی انٹی انٹی اے اے رکش سمو کے ویروڈ ہے رکش کسے کسے دے سکتا ہے بی والا بی کو دے سکتا ہے اور اے بی کو دے سکتا ہے اور رکش کس سے لے سکتا ہے اے سکتا ہے اور بی سے لے سکتا ہے اس کی بھی کوئی وشیش بات نہیں ہے پھر آتا ہے ہمارا رکش سمو ابی یہ جو ابی ہے یہ ایک ہی طریقے سے لکھا جا سکتا ہے آئی اے آئی بی اس کے اندر دونوں ہی پروٹینز ہوتے ہیں ابی ہوتا ہے اور بی بھی ہوتا ہے پرتی رکشی کوئی بھی نہیں ہوتی ہے تو اس لیے تو ابی والے کو آپ اے کا بھی بلٹ دے سکتے ہو بی کا بھی بلٹ دے سکتے ہو اور یہ رکت کسے کسے دے سکتا ہے یہ رکت دے سکتا ہے کیول اے بی کو کیول اے بی اور رکت لے کس سے سکتا ہے یہ رکت لے سکتا ہے اے سے بی سے اے بی سے اور او سے چاروں سے لے سکتا ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں سارواترک گراہی کیا کہہ سکتے ہیں سارواترک گراہی معنی یونی ورسل ایکسیپٹر بیٹا اگلی کلاس میں میں آپ کو آر ایچ کارک پڑھاؤں گا نا تب میں آپ کو بتاؤں گا کی واسطہ میں جو یونی ورسل ایکسیپٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اے بی پوزیٹیو ٹھیک ہے یہ بات کی بات ہے اب آتے ہیں اپنے آخری رکت سمو میں جو ہے او او جو ہے بیچارہ وہ صرف کیسے لکھ سکتا ہے آئی او آئی او اور اس میں ایک بھی پروٹین نہیں ہوتی پرتیرکشیاں دونوں ہوتی ہیں چھوٹا اے تتھا چھوٹا بھی اس کا مطلب او والے کو اے کا رکت سمو دوگے تب بھی مر جائے گا بی رکت سمو دوگے تب بھی مر جائے گا اور رکت کسے کسے دے سکتا ہے او تو سبی کو دے سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس کئی پرتیرکشیاں تو ہے نہیں تو یہ اے کو بھی دے سکتا ہے بی کو بھی دے سکتا ہے اے بی کو بھی دے سکتا ہے اور او کو بھی دے سکتا ہے لیکن لے کس سے سکتا ہے گرہن کس سے کر سکتا ہے کیول او سے کیول او دوارا اور دے سکتا ہے سبی کو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ساروترک داتا ساروترک داتا مانے یونیورسل ڈونر میں آپ کو بتاؤں گا میں نے تو اپنے چھوٹے بھائی کو بہت پریشان کیا ہے اور آپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اتنا مت کرنا کی وہ ڈپریشن میں چلا جائے اور یہاں سے ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ سم لکشنی کتنے ہیں سم لکشنی ہیں چار سم لکشنی کتنے آئے ہیں بیٹا سم لکشنی برابر چار ایک دو تین چار لیکن سمجینی کتنے ہیں رکھ سمو کے سمجینی ہیں ایک دو تین چار پاک چھے یہ کوشن نیٹ میں آ چکا ہے بہت بہت بار آ چکا ہے کہ منوشے کے رکھ سمو میں کتنے سم لکشنی اور کتنے سمجینی ہوتے ہیں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنی وہ والی کہانی کہ میرے جو پتا جی ہے وہ یہاں پر میں بتا رہا ہوں میرے پتا جی ہیں بی رکھ سمو کے اور میری ماتا بھی ہیں بی رکھ سمو کی میں ہوں بی رکھ سمو کا اور چھوٹا بھائی ہے او رکھ سمو کا تو بچپن سے اسے میں پریشان کرتا تھا کہ تو تو ہمیں نالیگ میں کچھرے میں پڑھا ہوا ملا تھا تو ایسی برانتیاں زیادہ مشکل نہ پڑ جائیں اس کو کیسے سالو کر سکتے ہیں اگر آپ کو تو پتا ہے اگر بچہ او رکھ سمو کا ہے تو یہاں پر میں لکھ رہا ہوں سنتان اگر کوئی سنتان او رکھ سمو کی ہے تو اس کو ہم صرف کیسے لکھ سکتے ہیں آئی او آئی او یہ آپ کو پتا ہے تو اگر کوئی سنتان آئی او آئی او ہے اس کا مطلب ایک او آئے گا ماتا سے اور ایک او آئے گا پتا سے آئے گا لیکن ماتا پتا کیسے ہیں بی رکھ سمو والے تو پتا ہو جائیں گے آئی بی آئی او اور ماتا بھی ہو جائیں گی آئی بی آئی او تو یہ سنتان سمبھو ہے ویسے اگر ماتا پتا یہ ہوتے ہیں تو سنتانیں کیسی ہو سکتی ہیں ایک سنتان ہوگی آئی بی آئی بی ہے نا ایک ماتا سے لے لیا ایک پتا سے دوسری کیا ہوگی آئی بی آئی او تیسری کیا ہوگی آئی بی آئی او اور چوتھی کیا ہوگی آئی او آئی او تو یہ تین ہوں گے بی والے اور یہ ہوگا او والا تو بی ماتا پتا کے بچوں میں اور رکھ سمو ہو سکتا ہے ہے نا کتنی ضروری بات تو یہ آپ کا حل ہو گیا اور یہ ٹیبل آپ کو بالکل یاد رکھنی پڑے گی کیونکہ نیٹ میں اس سے سیدھے سیدھے questions آتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کو ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے concept پسند آتے ہیں تو آپ ہمیں admission اور registration کے لیے phone کر سکتے ہیں ہمارا نمبر یہاں دیا ہوا ہے یاد کر لیجے 9116300300 ہمارے courses صرف کتنے سے شروع ہو رہے ہیں 5999 روپیز 5999 سے اور جو ہم پڑھاتے ہیں اس میں ہم بہت ساری techniques کا اپیوگ کرتے ہیں gamified quiz ہوتی ہے quiz کے مادیم سے ہم آپ میں interest جگہتے ہیں ہمارے بیچ میں بچے بہت کم ہوتے ہیں 50 سے 100 جبکہ اور دوسریوں سے تلنا کریں تو ہزار ہزاروں بچوں میں لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے ہمارے پاس AR VR اور 3D classes ہوتی ہیں جیسے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اور میں آپ کو سپوز ہردے پڑھا رہا ہوں تو میں آپ کو بول دوں گا بچوں اس کا link وہاں دیا ہے آپ اس پر کلک کریں تو جو پورا ہارٹ ہے ہردے وہ آپ کے سامنے نکل کے آ جائے گا آپ اس کو کھول سکتے ہو کلک کر کے اس میں آلند نل ہے مطلب Oracle ventricle ایسی نوٹ کہاں کہاں پر ہے بلکل چٹکیوں میں دماغ میں بیٹھ جائے گا کیونکہ biology اور physics chemistry جو sciences ہیں وہ جتنا دیکھ کے سمجھ میں آتی ہیں اتنا سن کر نہیں آتی ہیں پھر daily self analyzer ہے ہر class کے بعد daily 10 سے 20 questions آپ کو دیے جاتے ہیں تاکہ آپ اپنا analysis visualization کر پائیں تو تین classes daily ہوں گی physics chemistry biology یا جے ای کے لیے physics chemistry math تو 30 سے 60 questions daily آپ کو دیے جائیں گے live interactive classes ہوتی ہیں چلتی ہوئی class میں آپ ہم سے doubt پوچھ سکتے ہیں اور one to one mentorship ہوتی ہے اگر آپ کو اپنا time table manage کرنے میں time manage کرنے میں پڑھنے میں اور کسی پرکار سے emotional کوئی پریشانی ہے تو آپ ہم سے discuss کر کے ہم اس کا نبارن آپ کا کریں گے اور آپ کے parents سے بھی parent teachers meeting کریں گے تو یاد رکھئے اگر آپ کو course apply کرنا ہے تو آپ call کریں nine double one six three double zero three double zero تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں کل ایک نئے concept کے ساتھ all the best ملتے ہیں کل این کے لیے این کون ملتے ہیں تو موسیقی بuishوی موسیقی